تو میں نے کہا کہ چاہ گئی چنتہ مٹی منوہ بے پرواہ جس کو کچھ نہیں چاہیے وہ سہن ساہ وہ تو ساہ ہے اور میں سہن سا ہوں اس لئے میں گو جاؤں گا اس لئے میں نہیں گیا تو یہ میرے پرسند کا جواب دو تو میں نہیں گیا اب انہوں نے اس کے بعد کیا کیا ہے وہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا اب انہوں نے تے کیا کہ اس سے تو نہیں مانے گا تو اس کے پریوار پر کیس مگد میں درج کرائیں تو انہوں نے انکم ٹیکس میں ہماری سکایت کر دی پھل اندہ اور میں انکم ٹیکس کے ادھکارے سے کہتا ہوں کہ وہ کھلے روپ میں آئے یا چھاپا مارے یا سمپتی جبت کرے ان کو جو بھی کاروائی کردیو کرے یہاں تو سب چیز کھلی کتاب ہے اور اگر کھلی کتاب نہیں ہوتی تو برسٹاچار کی مارانی سے لڑنے کا احساس کوئی نہیں کرتا وہ میں نے کری اب میں کروں گا ایک جب ان کو لگا کہ اسے بھی کام نہیں ہوا تو خود کے نیچے جو department ہے اے سی بھی راجستان کی اس کے انترگت ادھو نے میرے کلاب سکایت درسکرائی مکھے منترین اور یہ کہہ کہ ایک اے سی بھی میں کاروائی کرو ارے بھائی اے سی بھی میر پر کسے کاروائی کرے گی شروط چنیلے کا نرنے ہے کہ اے ملے نوٹ اے پبلک سرونٹ اے ملے پبلک سرونٹ نہیں ہے اس لئے پروینٹ سناب کرپسن ایکٹ کے انترگت اس پر کاروائی نہیں ہو سکتی اس لئے اے سی بھی میرے پر جانچ نہیں کر سکتی نہ میرے پریوار کی جانچ کر سکتی اور میں اے سی بھی کے بچے میرا سمبند سارے دکھانے شب بہت اچھا رہا ہے لیکن میں ایک بات ساپ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اے سی بھی اس میں ہاتھ ڈالنے کا پریتن ہے اگر راجنتی کا انگ بنا راجنتی آکھاؤں کے کرنے سے کاروائی کی تو بھگتنے کے لئے تیار ہیں میرا تو بھال بھال کا ہوگا نہیں اور میں سروت چینہ لے کے آدیش کی اویل نامیں ان کو چھوڑوں گا نہیں اور ریٹارمنٹ تک نہیں چھوڑوں گا جیسے رنجید سنہ ریٹارمنٹ ہو گئے سپریم پور گہ دیشو گھولنا کی بھوگ رہے ہیں بس یہ بھوگ لیں گے اور ایک بات اور یاد دلا دوں کہ جتنے ادھیکاری جیلوں میں گئے ہیں وہ اس برتمان مکھے منتری کے کارکال میں جنہوں نے غلط کام کی ہوئی جیلوں میں گئے ہیں اور کسی کو جانے کی اچھا ہو کیونکہ اس کا جلوہ جو ہنا ہو تو تین چار منے میں سماپت ہونے ہی والا ہے اور پھر راج بدلنے ہی والا ہے جب راج بدلے گار اس کا جلوہ سماپت ہو گیا تو یہ تو اپنے چلی جائے گی پہلے چار منے چلی گئے جنہوں تو مکار منا رکھ گیا لندن میں اور کئی سے گئے پر ان کے نئیے کوئی لینڈ دیں جی نشید روپ سے آج سے کاؤنڈ ڈاؤن شروع گیا اور اس لیے میں ان سے کنا چاہتا ہوں کہ ادھیکاری اپنی حیثیت میں اور نیتکتہ سے ریماندار سے کام کریں اور گیر کادنی کام کرنے کا پرطن نہیں کریں ورنہ مجھے لڑنا آتا ہے میں ان سے لڑ رہا ہوں ان سے بھی اچھی طرح سے لڑ لوں گا ایک ودایق لوگ سے اوک شروع میں نہیں آتا ہے اور پچھلے نو برسے میں کیونک سامان نے ودایک ہوں منتری سرکار یا دکاری مکہ منتری لوگ شروع کی شروع میں ہیں اے سی بی کو اگر کاروائی کرنی ہے تو ان پر کریں جن پر کرنی ہے ان پر تو کرتے نہیں ہیں اور جن پر نہیں کرنی ہے ان کو مکہ منتری کرنے سے کرتے ہیں مکہ منتری نے کہا ہے ایک ادھیکاری کو جس کا پرموشن ہوا کہ کیسے بھی کرو اس گنسیام کو پساؤ تو یہ سمجھ لوگ یہ تو پسنے والا ہے نہیں اور مکڑی اپنے بنائے جاڑے میں خود ہی پستی ہے اس لئے جاڑا پننے کی کوشش کرنے کا ان کو پرنام بھوگنا پڑے گا پر جب انہیں یہ کام شروع کر دیا تو میں نے بھی کاغذ کٹھا کرنا پرارم کر دیا اور میں ایک بات کر دیتا ہوں زیادہ لمبی بات نے کہہ کر کہ میں نے آج تک کے راجنتک جیون میں کسی کے کمر کے نیچے وار نہیں کیا لیکن اگر انہوں نے بدماسی سے اور بے ایمانی سے اسیب کے انترگرد کوئی کارواری کرنے کی کوشش کی تو میں نے کچھ ڈوکومنٹس بنا رکھیں وہ تیار ہیں میں نے ان کا آج تک پر اوگ اس لئے نہیں کیا کہ میں کمر کے نیچے وار نہیں کرنا چاہتا تھا اور ان کے کرنے سے ایتحاسک روپ سے چارتھک روپ سے اور برشتہ چار جنیت کاموں کے کارن سے مکہ منتی راجنیتی کے یوگے ہی نہیں رہتی اور بھارتی جنتہ پارٹ کو بھی سرم شار ہونا پڑتا اس لئے میں نے ان کا پریوگ نہیں کیا لیکن میں نے ان کو اچھی طرح سے کوپیاں کرا کر تین جگہ سورکشت رکھ دیا ہے اگر میرے پر سارے روپ سے اعملہ کیا میرے پر پرساس کے روپ سے اعملہ لیا کیا تو ان سب کو سارج میں کیا جائے گا اور اس کے پرنام مکہ منتر کو بھی بھوگنے پڑیں گے ان کے سمرتکوں کو بھی بھوگنے پڑیں گے میں ساپ ساپ چیتان دیتے ہیں میں نے آپ آتکال کو سین کیا ہے آپ آتکال میں ہم نے لڑے ہیں اور اب بھی لڑیں گے آج کا بھارتی دین دیالوانی کے نام سے ہم نے راستان بوجھ کام کیا آٹھ آٹھ اگست ہے اور آٹھ اگست کو مہاتمہ گاندی کے نیتریتوں میں تیہوا تھا کہ انگریجو بھارت چھوڑو اور نو اگست کو انگریجو قٹ انڈیا مومنٹ بمبئی سے چال ہو گیا تھا آٹھ آٹھ اگست ہے تو ہم نے بھی تیہ کر لیا ہے وصندرہ راجستان چھوڑو اور برشتاچار بھگاؤ راجستان بچاؤ وصندرہ اٹھاؤ ماننیے پردان منتریجو نے کہا ہے من کی بات میں کہ نو اگست سے برشتاچار بھارت چھوڑو بیان چلائیں گے اس کا سریغنیز راجستان سیکھ کریے برشتاچار کی مہارانی آپ کو راجستان کے لاؤں کئی ملے گی نہیں برشتاچار میں آکنٹ ڈوبی ہوئی سرکار کو آپ کریں اور کل نو تاریخ کو سہیدوں کی سہید سمارک پر پسپانجلی ارپیت کر کے دین دیالوانی کاری کرتا اس عبیان کو شروع کریں گے بسندرہ اٹھاؤ راجستان بچاؤ اس عبیان کو شروع کریں گے اور نو نومبر اور دس نومبر کو کال بہرہو کا کال بہرہو جنمازٹ میں ہے تین مانے تک لوگ سنگرہ کا عبیان کریں گے اس میں سب جگہ جائیں گے کسانوں کے نیتاؤں سے بات کریں گے بیعپاریوں کے پرتین سے ملیں گے چھاتروں کے پرتین سے ملیں گے بدیارتوں کے پرتین سے ملیں گے ساماجی نیتاؤں سے بات کریں گے راجنطک لوگوں سے ملاقات کریں گے اور ایک لوگ سنگرہ کر کے ایک نئی راجنک سکتی راجستان میں اُدھے ہو اس کے لئے کام کریں گے اور یہ کام نو نومبر تک ہم کریں گے کیونکہ نو نومبر کو کال بہرہو کا جن تھی اور کال بہرہو جو ہے کہ سیو جی نے اس تاریخ کو کال بہرہو کے روپ میں اوتار لے کر دوستوں کا سنگار کیا تھا تو میرا عویان میں نو تاریخ کو یا دس تاریخ نومبر کو جب بھی کال بہرہو کی جنتی آئے گی کسی بہرہو جی کے مندر میں پوجہ بات کر کے اس کو سماپت کروں گا اور کل سعیدوں کو صدی اللہ لی دے کر اس کام کو پرارم کریں گے اور نشیت روپ سے راجستان کے ہیتوں کے سنڈکشن میں کام کریں گے اور میں ادھیکاروں کو ایک اتتی بات اور کر دیتا ہوں کہ پلائن آئی تھی کہ اسی میں اکوار میں دیکھا تھا کہ مکہ منتری ایسی سیاستدار ہے کہ آنکھوں کی روشنی لے کر پھر چسمہ اوپار میں دیتی ہے تو کسی افسر کو اپنی روشنی کو کر اگر چسمہ لینا ہے تو ان کے خیل سے کام کریں نہیں تو کانون سے کام کریں ہماری لڑا اکل سے پرارم ہو رہی ہے پرارم کریں گے اور اب میں نے اتنا ہی کہنا ہے کہ اگر کسی کی ماں نے دودھ پایا ہے اور نیتک ساس ہے تو وہ نیائلے میں جائے اور گنشیام تیواریر اس کے پریوار کے خلاب کو اس پرمانت کریں ورنہ تو یہ اندرگل پرلاب جو ہے وہ جو اس کو بے کھاو آدمی ہے بے کھایاو آدمی ہے ہارتا ہوا جواری ہے اسی پرکار کا کام ہوگا تو میں ان کو چھوٹی دیتا ہوں کہ وہ کام کریں اور ہم نے آلے میں خود چلا کر چلے گئے ہیں آپ سب لوگوں کا میں نے سمیلیا آپ سب لوگ پدارے تھوڑ دیر انجار بکیا اس کے لئے میں آپ کو ایک بات پر دھنیواز دوں گا سجنو لوگتنطر کے پہری آپ بھی ہیں اس لئے مجھے آج کی راست ساری پرشتویں کے بارے میں جانکاری ہے پھر بھی میرا آپ سے بیکتی کے دروپ سے بینبرا نویدن ہے کہ راجنیتی میں جو بیکتی ایمانداری اور ستیتہ سے لڑ کر ایک راجنیتی سچتای کی رکشہ کرنے کے لئے لڑے اس کو تھوڑا بہت سنبھل آپ لوگوں سے مل جائے گا تو جن جن کی بات لوگوں تک پہنچانے میں سمرت ہو سکے گا آپ کے اسی سیئوکی کامنا کے ساتھ آپ کو بہت بہت دنیاواد سب کام دیش ویدیس کی راج پردیش کی سبھی طرح کی خبروں سے جڑے رہنے کے لئے ہمارے چینل کو شیئر کریں اچھا لگے تو لائک کریں اور آگے بنے رہنے کے لئے سبسکرائب کریں